ابھی بھی موت ماتاں گیتے ہیں سیادہ دائر و باب تو کو فائے اوہ بے کاری ہے اوہ اللہ پتر رویو اوہ جھال جھال کے احسان کی طریق اوہ نوے باہر آئی اوہ کھڑ رہی ہے دھار رویو ملکے پتر روچائے سے ماں لالے کربلا دی ریتے گرم ریتے پتر روچائے سے ایک وین پڑھنا چاہتا ہے ریت گرم نے دامن وجے اے شائل یا سگارے دب نہیں بیٹھائے ریت گرم نے دامن وجے شائل یا سگارے دب نہیں بیٹھائے رب جائیں کہیں مجبوری تو خود اکبر نشان مٹھائی بیٹھائے اوہ جرے مادنیاں دار بیٹھے ہو جیڑا ماں کھو ماں اوہ نائی سر سگرا کی وے امت تو پاری منگ داریا اوہ جرہا ماں کھو ماں اوہ نائی سر سگرا اوہ کی وے امت تو پاری منگ داریا اوہ کم سنے لال کو ابن علی چلے دا کفا اللہ علیہ وسلم 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 آج مندی سردہ کی اعتدام کبھر شبیہ تقود ہم شپ جتے لگ کی بلاوگئیں ہوگئیں کر helper samma اوہ 9 جو میں محبناو تھی آج ملے مندی سردہ کر bats الزمانہ ہے اس کے موالدی سردہ شبیہ آشور کا 하 غاز جس سے ملکے پMenدی موسیقی 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 وَلَانَتُ اللَّهِ دَائِمًا وَاقِيًا وَعَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَغَاسْتِ بِهَمُّكِهِمْ وَمُنْكِرِ فَدَائِلْهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعدو کالا تبارک وطالہ فی کلامِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَدُوا الَّذِينَ وَيُقِيمُونَ السَّلَاطَ وَيُوْتُنَ الزَّكَاطَ وَحُمْرَاكِئُونَ سلوات پرہیں باوات سلوات کا پڑھنا عادت نہیں عبادت ہے عسان نہیں ایمان ہے کارز نہیں فرض ہے جتنا آپ کے ذہن اور ضمیر میں محمد و آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی باوازِ بلند سلوات پر محمد و آل محمد کا کریم خالق آل محمد کا محبان خالق علی و برشاق علی و نظیم اللہ اس عبادتِ آلیوں کو اپنی باہدہ میں شرفِ قبولیت ادافت بانی شرح محمد العرام سید نظیم عباس قاظمی کی بلاقی یہ محنت امام حسین آپ نے عبادت آمنے قبول فرمائے جتنے بیمار ہیں مالک سید اداف فرمائے بے اولاد ہیں مالک ماتوی اداف فرمائے جو جو علی کی ولاعیت کا اقرار کرتا ہے خدا کرے وہ کسی زمین کا مرتھا دینا میری گفتگو آپ کے اضحانِ آلیوں میں محفوظ ہوگی بے شک اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور بھائی ساج نے وہ ولی ہے جس نے حالہ کے رقوع میں اموٹھی تھی میری کوش قسمتی کی بلاق غیور شاہ صاحب کی بلاق آکھ سے بہت سکتے ہیں تشریف فرما ہے خیطان میرا اس بندے سے ہے جو علی کو مانتا ہے سوچتا ہے باقی خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے عقیدہ مل جائے عزت علی کی قسم ممبر مصطفیٰ پہ مولا رضا جلو افیقن تھی ایک بندہ حاضر ہو کے کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں میرا قرض آپ اتار دے میں شیعہ ہو جاؤں گا میرا قرض آپ اتار دے میں شیعہ ہو جاؤں گا عزت علی کی قسم عزت مصطفیٰ کی قسم رضا مولا نے چتنا وہ مقروض تھا اتنے پیسے دے کے روانہ کر کے کہا مجھے شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے شیعہ اتنے رہے گے جتنے لوگ انہیں عالی میں علشن میں میرے تابا علی کی قسم ویلائیت کا اقرار کیا تھا انجھے ہاتھ انجھے حالی 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 خورت علی الیکشن میں سیلیکٹ نہیں ہو علی کو علی نے علی بنایا ہے موٹ کو جسے تو بہت اچھا ہے احمد رضا خان پرے روی جس کی ناتے پرید آتی ہیں باروز جمعہ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام کہتا ہے مصطفیٰ تیری جان بی بی سلام تیری رحمت بی بی سلام یہ قبر حسین پہ ہاں گئے میرا جہاں پرید آتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں وہ کہتا ہے تیری جان بی بی سلام تیری رحمت بی بی سلام جان بی بی سلام رحمت بی بی سلام محمد کی چاند علی ہے رحمت فتو ہے جیو جیو گربلا گام شاہ زندہ با جیو سلامت رہا آپ جیو پیدا ہوتے میں علی کا ظہور بڑھنا لگا اقائد بلند کرو اقائد کی بنیاب پہ ججنت اور جہرنم ہے بندہ مار گیا عقیدہ ختم عمل شروع اب شریعت میں اور دین میں فرق ہے میں بات لکھیں نوٹ کریں میں نے کیا کہا شریعت اور دین میں فرق ہے نمال شریعت ہے روزہ شریعت ہے حاج شریعت ہے زکاة شریعت ہے بھئی نماز اگر نہیں پر ہوگے سزا ملے گی تمہیں کوئی مولوی کافر نہیں کہہ سکتا مولوی میرے ساتھ بھئی نماز نہیں پر ہوگے شریعت میں سزا ملے گی تجھے کافر کوئی نہیں کہہ سکتا آؤ دین شریعت ہے اللہ شریعت نہیں دین ہے محمد دین ہے علی دین ہے اگر دین سے مکر ہوگے سزا نہیں ملے گی کافر کہلاؤ گے کیا کہلاؤ گے کافر اب جب علی کی بلایت کا اقرار ہوا آج دین مکمل ہوا جب علی کی بلایت کے بغیر آدم سے لے کے خاتم تک دین مکمل نہیں تیری علی کے بغیر ہر عبادت کیسے مکمل ہو گئی آپ حالت رکھوں میں موٹھی علی کی یہ شیعہ کی نماز باری سینسیتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا یہ میرے جملے نہیں کبلہ در اثر دینی آلاللہ مقام ہونے لاکھ تقریریں کبلہ کے اس جملے میں قربان کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے قرآن بنا ہے کوچھ نمازی ایسے جب کوئی نماز مکمل کرتے ہیں فرشتے ان کے موہ پہ مارتے ہیں ان کا موہ کبیدن ہو جاتا ہے کبیدن ہو جاتا ہے کیا بولیں میرے آپ بولیں کہ دروس بھائی آپ کو بتلا دے نماز کیا ہے میں نے تقبیدہ کو لے رہا اللہ حق پر کیا بغیر کسی خطر کوئی فیرے کسیر کروں گا تو نماز بات دے میری نماز بات دے بھائی آؤ علی نے حالہ دے رکھوں میں کوٹھی دی ہے کس میں حالہ دے رکھوں میں بابا جی لسیلی ملا مجھے تلند کہتا ہے تمہیں علی مر گیا مجھے خدا مر گیا مجھے خدا مر گیا مجھے خدا مر گیا جی علی کی موجت میں داری نسیری ہو جاتے ہو پہلے شیعہ دو بڑو اس نے کیا دعویٰ کیا مجھے خدا مر گیا کچھ دے جب پاپسی جانے لگانا کہتا ہے یا اللہ تیرے کھار سے کھانی جا رہا ہوں جب اس نے کہا یا اللہ تیرے کھار سے پھر ہاتھ بھی دو اللہ والا آنا جاہیے تھا اللہ والا اللہ والا اللہ 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 جب رسولو دے علی نے گیا فعل قصیب لیکھ مولمی کو علی کی نماز باتے لیکھ مستعد لکھ دے مفسر لکھ دے پروفیسر لکھ دے میں جب گیا تھا ایران باسوں میں قوم کی ذریفے سجد اتا اللہ سے میری ملکات ہوئی میں نے کہا کھبرہ علی نے کیا ہے فعل قصیب لیکھ دے مجھے سادے کانس پہ علی کی نماز باتل مجھے چھرک کہتا ہے اب پاس ہے اگر تجھے پتہ نہیں آپ اور میں اگر ایسا فعل کریں گے تو نماز باتل علی خود نماز ہے جو کرے نماز باتل نہیں ہاری 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 اب شکرہ یاد ہے نا ساتمہ بردی اصر ان کا نبیوں سے موازنہ کرو کل میں نے بتایا تھا پانچ ہوتے اب اب امامت بھی اللہ دیتا ہے ابراہیم کا اور علی کا موازنہ کرو ابراہیم ہے انسانوں کا ایمان انسانوں کا علی ہے اٹھارہ ہزار جن سکاریوں ابراہیم ابراہیم چاہتا ہو اللہ نے کہا چار تو اندہ ہی چکے کتنے چار آپ چانتے ہیں اٹھارہ ان کو اپنی آواز سے مانوز کر پھر اٹھارہ زبا کر ان کا گوشت میکس کر پہاہ کی چوٹیوں پہ رکھ اٹھ کو بنا بھئی ایسے کیا ابراہیم نے چار پرندے لیے ان کا گوشت میکس کیا پہاہ رکھ چوٹی پہ رکھ بھئی ابراہیم نے پرند کو بنایا پرندے پرندے تھے پرندے پر غیرت نہیں تھے نبی نے بنایا پرندے چلے آئے 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 موازنہ انیس ابراہیم آؤ حسین سے کر لیتے پہ چوٹ ایک منان کی دلاش میں ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں جو نفس مطمئن نہ ہو اسے حسین کہتے اب ابراہیم بیمام علی بھی کو بھئی علی کا صحابی ہے سلمان فارسی نبی ہے گرد کیسے زندہ کرتا ہے کسی نے علی سے کہا یا بھی آپ مور زندہ کر لیتے ہیں علی نے کہا یہ کام میرا سلمان کر لیتا ہے جیو زندہ بھا سدہ سلام بت بت کون کر لیتا ہے سلمان میرا سلمان سلمان کی براش میں سلمان سلمان بات سلمان کہتا ہے علی نے کہا ہے تو مور تے زندہ کام لیتا ہے کہتا ہے پھر ایک نہیں پورا قبرستان حدیث رسول ہے جو بندہ جو خواہش لے کے بندہ ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر دولت کو خواہش دی اسی حالت میں اٹھے گا جو اس کا فیل ہوگا انہوں نے کہا چل برشی دا کبھ دکھائیں ابراہیم پوچھ رہا تھا مرتے کیسے زندہ کرتا ہے علی سے پوچھا گیا میرا سلمان کر دیتا ہے لے گئے وہ سیدھا قبر پہ سلمان اسے جگہ سلمان چلا گیا قبر پہ جمعہ سنہ قبر پہ سلمان نے قبر سے کہا میں نہیں کہتا انہوں نے کہا ہے کہ علی سلمان سلمان قبر زندہ کر دیتا ہے انہوں علی نے کہا ہے پھر کبر چھوڑ پہ حالی بھائی بھائی کبار چھوڑ کبار چھوڑ پہ کبار کبار چھوڑ بھائی 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 چھوڑ کبار سنہ سنہ پھر اپنے بالوں کو جھلہ کبھی دائیں کبھی بائیں کہتا ہوا ایدر جبر میرا اونٹ کہاں ہے ایدر جبر میرا اونٹ کہاں ہے کہتے ہیں سلمان زندہ ہم نے کروایا ہے یہ بھان رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے سلمان نے کہا جب یہ بڑا تھا یہ ہے عرب کا بطو اس کا اونٹ دھو گو ہو گیا تھا یہ اونٹ بدلاش کرنا ہے سلمان کہتا ہے تجھے شرب نہیں آتی اسی لیے تو میں کہتا ہوں چل رہے ہو تو پہنچا ہوا لی بڑا بیٹھے ہو تو بولو جا ہوا لی بڑا سو رہے ہو تو بولو جا ہوا لی بڑا جب تجھے کابر سے نکالا جائے تو بھی دردر بھان کے جبرائیل سے پوچھو بتا میرا اونٹ یہاں ہے بتا میرا اونٹ یہاں ہے دنیا پہنچا جاتی ہے علی کی بیٹی شاہ بنے جاتی ہے فضائع تیری بلدیتا ہے جیسے صرف ایک جملہ مسائلہ میری گفت کو تماما علی بڑا ہورا چھوٹا مکمل ہوتا ہے میں نے پڑھنا ہے باب الحوائج کا مسائلہ علی اصلا امام کا چھوٹا ذات کروں کے وانتا کرتا ہوں اگر کوئی تیری شرائط مرنک دل میں دل میں رکھے محصول فرماتے ہیں جب تمہاری دعا آپ کا بولنا نہ ہو رہی ہو اور میری ماں بہنے بیٹی ہیں اگر کسی اس دور میں بچہ ہے تو زمین پہ لٹا دے پتہ نہیں کس کے ساتھ رواب بیٹھی ہو عزتِ علی کی قسم چھے ماہ سن عیسگر کا چھے ماہ موز عیسگر کو سفر پر مسائلہ خانکار کا ردہ ہے نہ ہو رہا جب وہ دنیا میں آیا چھے ماہ مکتے ہیں دس کو ہر وقت تک ساری عمر اصغر کے سفر پر اس سے ایک چکڑا جب حضرتِ بروباد کی بولی مولا علی کے دروازے پہ آئی نہ عرب میں رواج ہوتا تھا کنڈا پکڑائی کا رباب نے کنڈا پکڑا زینبِ عالیہ قریب جا کے کہتے ہیں بھا بھی جو ماننا ہے مان آج زینب آباد ہے جو لینا چاہتی ہے میں دینے کو تیار ہوں سامنے جھولا تھا سورا تھا رناب نے کہا یہ جو جھولے میں آراب کا رائے کر رہی ہے نا یہ مجھے دے زینب نے رو کے کہا تھا بھی خیال کرنا جب آپ نے پیدا ہو جاتی ہے نا پھر اٹھائی ہوئی بھول جاتی ہے میں بلکل قریب ہوں مسائلہ نہیں پڑتا کہ سندہ حسین نے کہا سگرہ دروازے پر کھڑی ہو جاؤ ساری بھی بیاں دروازہ بند کر کے چاہتی سگرہ پر دے دی جائے اتنا طبیل مسائف میں کلوز کرتا ہجر کی ملکہ دروازے پر کھڑی تھی جو بھی بیاں کی چاہتی دیتے تھی چاہتی دیکھ کے کہتی میں نے کوئی دروازے کھول لے ہیں ایک چاہتی کی انطلاق تھی سگرہ پر سیدہ رواب کی چاہتی کبھی اپنی مقام کی حویلی نس رواب دائیں گاتی ہے کبھی بائیں کہتی ہے کیسے چاہتی دوں سامنے وہی کھڑی ہے جسے میں نے خود پارا مولا آپ کے آنسوں مستجاب فرمائے ہاتھ ہیں سیدھے کے لیے بنے ہوئے یہ حسین کا صدقہ ہے ہاتھ مسائف نے ہاتھ پیارے نہ کیا کروے کیسے دوں جمعہ سنو گے جب آئی نا رواب کی باری اسگر کو یوں اٹھایا ہوا تھا رواب چون کر کے چاہتی دینے لگی شکرہ روکے کہتے ہیں آج بندہ چلا ہے اپنی ماں اپنی ہوتی ہے مولا آپ تو تو جا رہی ہے اسگر تو مجھے دیں پر اسگر کی طرح سمرانے ہاتھ بھو کر کے کہا اسگر مجھے اگبار میں چھوڑ دیا ہے اسگر میں حویلی میں اکیلی کیسے رہوں گی اسگر تو تو میرے پاس چلا ہے تیرے سہاں رہے میں زندگی گھدا اللہ آپ کے آسکر مستجاب چلا گیا آسکر سمرہ کے پاس یوں لگایا دلے کے ساتھ روکے کہتے ہیں اسگر تلاشتری ہے تو میرے پاس آگیا اب وہ باہ مانگ دی ہے اسدر نہیں جاتا اب باس سے حسین نے کہا اب باس کتنی دے رہے اب باس بھاگ کے کہتے ہیں پولا چھنٹی انگر آئیے ورنہ دو میں سے ایک مر جائے گا یا رباب مر جائے گی یا سگرہ مر جائے گی پولا نے کہا وجہ کیا ہے روکے پاس کہتا ہے روپاب اسگر مانگ دی ہے اسگر آبنی بھیل ورنی جاردہ اللہ آپ کے آسکر اب حسین گئے حسین نے مانگ رکھا سگرہ نے کہتا ہا بابا ایسے نہیں ختمہ اگر چلا گیا تو میں دیکھوں گی نہ گیا تو زبر دستی نہ کرنا بابا بابا تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اکبر بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اسی لیے میں نے اسگر کے سارے زندگی گزار دی ہے بس حسین نے لینا چاہا اسگر جب نہیں نگیا حسین نے آفنا مو اسگر کے کان میں رکھا اسگر ہمک کے حسین کی درہ گیا سمنا روکے کہتا ہے بابا اسگر کو لے جا یہ تو بتا بات کیا بھی ہے حسین نے روکے کہا اور چھوڑ میں تیر میں دربر آوے اور کھانوں گا اسگر تیرے حصے گاری اللہ آپ کیا سکتا ہے اسگر آپ سمنا نہیں پیٹا دس محرم کی گلتی دی گر حسین نے اس طرح سمنا کیا ہاتھ میں ناصر جن سمنا ہے کوئی نریب کی مدد کرنے والا جمعہ سنو گے جب یہ جمعہ کہا نا حسین نے اسگر نے اپنے آگ کو جھولے سے گر آیا کونیوں کے پاس میدان کی طرح جانے لگا خیموں میں پہرام پر پا ہو گیا حسین مولا جلدی خیمے میں آئی کوئی مسکور مر نہ گئی ہو جب قریب آئے نا وہ باب ہو کے کہتی ہے مولا جب آپ نے اس طرح سا بلند گیا ہے نا اسگر نے اپنے آگ کو جھولے سے گرا دیا ہے اور اسگر لو کے کہتا ہے بابا اکبر کے قادلوں سے مدد نہ لاند اور بابا بے دعا دے رو اللہ آپ کیا سباز گفت مطمئن آپ کیا کہا رباب نے مولا اکبر نے کے لیے مجھے دے میں اسے بنا لوں میں اسے سلام لوں خوشت بالوں میں کن ہی لباس چھوڑی طور حوائل کی اشتر بہوالے کی حوش رہے ہیں آپ جو مرہ سنوگے باہتو سمرشاہ جی حسین ایسے اٹھا کے جا رہے تھے رباب نے رو کے کہا حسین ایسے نہیں ایسے اٹھا اسگر کو تیرا مو ہوگا میدان کی طرف اسگر کا مو ہوگا خیمے کی طرف جتنی دیر تو میدان میں آئے گا اسگر مجھے دیکھتا رہے گا میں اسگر کو رہتا ہے اللہ آپ کیا پانٹرس ہے نو لاکھ اکٹھی دیکھو حسین نے کہا تمہاری نظروں میں مجرم ہو تمہیں یہ جو دریہ ہے اس کی دادی کا حق برمار ہے اتنا پانی دے دو اسگر کی پیاس پہنچ جائے اتنا پانی دے دو اسگر کی پیاس پہنچ جائے یہ ہرامی ہس رہے تھے یہ کہتے تھے پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا دردہ ہے یہ خود مانگے گا تو دیں گے جمعہ سنوڑے کربلا گام شاہ والو اسگر نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا باما یہ تو بولوڑ ہے جنہوں نے تیری ماں سے گواب آگے تھے باما مجھے زمین پہ لٹا میں خود پانی باگتا ہوں حسین نے روگے کہا اسگر ہو اور زمین گرم ہے تیرا جیس منرم اب کیا کیا حسین نے کہا سنوڑ پانی باگ جب اس کا دکانہ بابا میں پانی باگتا ہوں اللہ ترجات پران کرے لہا مناصر باش کے کمینا فکرہ بلہ دیتے تھے کہ اس وقت بام نے فنزا کو کہا فنزا جا سنوڑ سے گئے تھے اونچی آواز میں پانی باگے اور جب بچے چھوٹے بچے بھولتے ہیں نا ان کی بھولیاں ماؤں کو بڑی اچھی رہی نہیں ہے حسین کی عزت کی قسم جب پانی باگتا ناس گا دے اللہ اس پہ لانت کرے ہمارے ساتھ میں اس نے کہا چلدی کارے اس کے کلام کو قطع کر وقت ہم جیتی ہوئی جگہ آر جائے گے اس حرامی نے بہت دیر استعمال کیا جو بہشی قبولوں میں دس میں کھائی ہوئی تھی یہ تیر ہاتھوں پہ مینے جلانا اس نے نششت بنائی اوہ در سے رباب نے کہا اسگار ہوش یار اوہ در سے دیر آیا اس نے ان کے ہاتھوں پہ اسگار لوچنا اور گلے میں تیر لگا اسگار روگے دے دے بابا اور مجھے معاف کرنا اور تیر بنا تھا میرا گلہ یہ تھے دی بے شاہر علیہ جناب علامہ باس ہے درہاشمی اور پورتان اب میں منتوست ہوں مشبور محصف شاہر علی امنان جناب سید ویورباس نکلی سے کہ وہ انہیں تافنا ہوئے ہاں دانے زارہ علی امنان صلوات پر جیسے کی آپ سب جانتے ہیں آج کی رات دعاوں کی راسنہ شروع ہے علامہ کرامت باس حیدی سب اجتماعی دعا کروائیں گے اس کے لئے براہم کی شبیہ تغول شہزادہ علی اپر کی ہوگی کل ٹھیک دس پس کے پہنچیس منٹ پر شبیہ رجنہ کی براہم کی ہوگی اور رات براہ مجھے مجھے سے شبیہ شروع کا آغاز ہوگا جسے ملکہ نامر اور موز آگر ہدا فرمائیں گے اور اتطام مجھے کے پر ازالی علی اپر دی جائے گی اور ساتھ زنجیب دنی ہوگی دس مہور پر حلام مرکزی جلوس کے میڈیا ہوتے ساتھ ہی مجھے سے شامعہ علی باورپا کی جائے گی جس سے ازامہ کرام و دعا سہدی سب احتاف فرمائیں گے ہندانے زیادہ پر ایک مننگ سر عباد پر دیجئے اللہ ہو جناب سید بیور عباس مزبی اپٹی ڈا رہا ہے زیادہ پر جا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ یہ دنی محمد ہو سکتی ہے سوالہ دا رکھانے سوالہ دا رکھانے بار محمد والے محمد بلانتار سلوات سلامہ سجدہ محمد والے محمد اصفراللہ ونیم الوکیل لیمال مولا ونیمال نصیر اصفراللہ ونیم الوکیل لیمال مولا ونیمال نصیر اوزباللہ ونیمال شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نزیر المعید مصطفی لمجد محمود اللہ احمد بالکاسم محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ اللہ اہل رہے تھے تو یبینت آئین المعصومین آٹھ محرم الحرام کا دن ڈھل چکا ہے نو کی شب فلک پہ تروف ہو چکی ہے آپ کے ادھان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے امام حسین علیہ السلام کا قرض اتارنے کے لئے باواز بلند صلوات پڑی اثر اللہ اللہ صلی محمد محمد ہم میں سے ہر انسان جو کے سانس لیتا ہے اس کی ہر سانس مقبوض ہے امام حسین علیہ السلام کی محسن انسانیت کا نام ہے حسین ابن علی جو بھی جو بھی غیرت مند بندہ سانس لیتا ہے اس کی سانسیں بھی مقبوض ہیں امام حسین علیہ السلام کی اپنے سانسوں کا قرض اتارنے کے لئے امام حسین کے عزت پہ بابا عزی برم صلوات پڑی صلوات اللہ 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 سلام بانے شیئر محرم العرام بزرگ مند براتر محترم بابا سید نقیم عباس قادمی ان کے پسکان سید عباس قادمی مبدو عبو عبو قادمی میرے بھائیوں کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس ذکر کے سجد میں بانی مجلس کے جتنے مرہومین اس جوار فانی سے رکھ سٹھ چکے ہیں خالق کائنات انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے خالق کائنات کوئی محمد حسین کی عزت کا واسطہ جمعہ مومن اممینات کیونکہ دعا بھائی رات ہے میں سید خوش کمائی دعا کروا رہا ہوں اور وقت سے دیر اس لیے میں کی میرا من تھا کہ آج آپ مکمل شروع ہوں ایک 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 دار کے دیر دعائیں خالق کائنات میرے فرد بھائی واجب الہترام باب حدیم اپس قادمی کا سفر مات بچھایا نیک دیلی مرات اپری بارگاہ میں قبول فرمائے نہائیت واجب الہترام بڑے بھائی بزرگ من باب سید عظیم عباس نکوی مل پر بتشریف فرمائے خالق کائنات بلنگی زندگی سید سلام پر نصیب فرمائے میرے بھائی حسن عباس کو مولا سلامت رکھے مہوں بہنوں نے جو دوائیں ذمہ لگائیں خالق آپ حسین یوسف کا صدقہ ایک ایک مومنہ ایک مومن کی نیک آجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ایک بھائی بیمار ہے خالق کائنات کو باستہ شہزاد علی قاسم علی سلام کی جوانی کا خالق کائنات اسے سیعتیاب نصیب فرما میرے بچوں کی زندہ کی دراز فرما آپ کے ادھان آریا میں امام زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے بلند سرواد پڑی اللہ خالق کائنات آپ کو واسطہ بہن اور بھائی کے غربت کا چنگ کی جو بھی دیکھ آجات ہیں میرا خالق پوری فرما جن کی آپ نیتوں کے بھی خوب جانتے ہیں ایک اقضاد کی نیک آجات قبول فرما بھائی ہے اجازت بھائی عظیم جیتے رہو بھائی حسین جیتے رہو بھائی آپ سے اجازت لے کے غیور اپاس مکمی جمع مفیر ہے جو بندہ نو وہ حرم کی رات نہ بولے وہ اپنے مکتر کا گلہ کرے زبان وہ بولتی ہے جس زبان پہ حسین کی ماں راضی ہو سبحان اللہ حسین کی ماں راضی ہوگی تو زبان بولے گی ورنہ زبان کی کیا جورت وہ زبان تو گنگی ہوتی ہے جس پہ حسین کی ماں راضی نہ ہو میں بابا جی جملہ کہوں گا آپ آخر ازادار تک دیکھئے کہ کس کا ہاتھ غازی کے پرچم کی طرح ہوا میں بلند ہوتا ہے اور کس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے یوسف جس سے حسین کی بھیق مانگی اسے اہلی اکبر کہتے گا شعباس مولا مزرد آج مولا بابا آج پین ڈال اٹھ کے دار نہ دے تو میں سمجھوں گا کہ میرے مانگنے میں کمی تھی کیونکہ میں ممبر سے کبھی بیمانی گفتگو نہیں کی سید ہوں اقیدے والے گھر کا بندہ ہوں میرے بزرگ مانگ موسی نکری شہیر برادر امانو جاؤ استاد مہترہ مکیل سال گزر گئے آج بھی ہم کہتے ہیں جوان ایلی اکبر بابا کسی کی کیا جورت شہزاد ایلی اکبر پڑھے آج غیورب باس لطمی شہزاد ایزت پڑھنے لگائے میں شیر پڑھنے لگا ہوں کہ جر سو جو سر نگونہ ہوا وہ نشان ہے اکبر بابا 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 جو سر نگونہ ہوا بابا جی آخری ازاد تار تک دیکھئے گا کیونکہ ہاتھ وہ بلند ہوتے ہیں جو مرکز حضرت عباس سے بنے ہوئے یہ میرا ایمان ہر ہاتھ بلند ہی نہیں ہوتا شیر تک چودہ سو سال گزر گئے آج بھی ہم کہتے ہیں جوان ایلی اکبر سات کتنے گزر گئے چودہ سو سال آج بھی بھائی افضال ہم کہتے ہیں جوان ایلی اکبر غیور عباس شیر پڑھنے لگا ہے کہ جو سر نگونہ ہوا وہ نشان ہے اکبر ضعیف ہو گئی صدیان جوان ہے اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی اور میرا بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ ہے روحانی اچھا جی سب زیاد آگی جی ہو میرا بھائی مولا زندگی دے آپ کو آپ جی ہو بھائی میں بیتاؤ کہ جی ہو میرا بھائی سبحان آپ سلامت رکھیں بھائی جان چودہ سو سال گزر گئی آج بھی ہم کہتے ہیں جوان ایلی اکبر جوان ایلی اکبر جوان ایلی اکبر میں نے شیر پڑا ہے دیکھئے شب آشور ایسی آزان دی محافظ آزان کا نام ہے ایلی اکبر محافظ نماز کا نام ہے حسین ایلی پندال اوٹ کے داد پندہ شیعہ ہو شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہو جس کمان نادی علی پڑھ کے دودھ پھلایا ہو چھپ رہ کے دکھائے پندال اوٹ کے پنداتے حق ادا نہیں ہوتا شیعہ ہو پڑھنے لگا ہوں کہ جو سر نگونہ ہوا وہ نشان ہے اکبر ضعیف ہو گئیں صدیان جوان ہے اکبر ارے اسلام نے کہا شب آشور کی قسم ہر صبح بولتی ہو ہی آزان ہے اکبر آہا شاباز شاباز پندال کھڑھو نوجوان کھڑھو مولا آپ کو زدہ دی آپ چیز ہے آل محمد آپ یہ حق ہے یہ حق بھئی جوان مولا آپ کو سلام مت رکھے آل محمد آپ کو عزتوں سے نواز بہت ابھی میں نے چار مہینے پڑھی بہت قیم نہیں مولا صبح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی میں نے مجلس پڑھی شاہ پر خانجرہ میں یہ ممبر حسین ہے ایک گھنٹہ سترہ منٹ کی مجلس میں پڑھ کے آیا ہوں اور پچاس منٹ کا شہزاد کا مسائح پڑھ کے آیا ہوں وہاں پہ میں نے نئی لکھی اپنی کلم سے چار لائنیں پڑھیں وہ لائنیں سنانے لگا ہو دیکھئے یوسف خوبصورت تھا پر یوسف نے علی اکبر سے حسن کی بھیق مانگی تھی یوسف نے شہزادے سے بھیک مانگی تھی شہزادہ علی اکبر کے حسن کا مکروز ہے یوسف بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا کافلہ گزرا مصر جالہا تھا کافلے والوں نے پانی کے لیے ڈول پانی میں ڈالا حضرت یوسف برامد ہوئے کافلہ لے کے مصر کے بازار چلا گیا مصر کے بازار میں یوسف کو انسانوں نے خرید لیا یوسف کو مصر کے بازار میں انسانوں نے خرید لیا مصر کے بازار میں یوسف کو انسانوں نے خرید لیا تشبیح دیکھئے گا استعارہ دیکھئے گا اگر کھڑے ہو کے داد حق بنے تو کوئی بندہ نیچے نہ بہے آپ کو اہلی اکبر کا واسطہ کوئی پیٹ کے نیچے داد نہ دے یہ جو لائنے پڑھنے لگا ہوں تشبیح دیکھئے گا کہ کیا تنمی کیا استعارہ سجے ایسے حسین پر خدا کا نور سجتا ہو جس کی جبیح پر ارے اکبر تو پھر بازار میں آئے گا یوسف خریدنے عرش سے خدا در آئے تمیر پر آہا سبھان اللہ سبھان اللہ سمجھو آپ مولا آپ کو سوچھے یہ حق ہے یہ حق ہے جیو میرا بھائی جیو میرا بھائی مولا آپ کو سوچھے مولا آپ کو سوچھے خدا اگر آئے زمین پر پڑھو چاللہ ہی رہے بابا جی پڑھو چاللہ ہی رہے چاللہ ہی رہے سنیے جو محمد سے تھا وہ وعدہ وفا ہونے لگا آہ سبحان اللہ جو محمد سے تھا وہ وعدہ وفا ہونے لگا تیر کی محراب میں سجدہ آدھا ہونے لگا آہا شعباز مولا آپ کو سنتگیلے مولا آپ کو سلامت رکھے چند رہے چند رہے جو محمد سے تھا بابا بابا انشاءاللہ ملک کی اجتماع پوری دنیا میں دیکھا جانے والا اعتماع سولہ ستنہ محرم انشاءاللہ کربلا گامشاہ پورے ملک کا اعتماع ہوگا یہ وہ بین الاقوامی پروگرام ہے صفی اللہ ہے مقبولیت والی جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور جس کے اشتہار کربلا وہ اللہ میں لگیا ہوئے ہیں سابع اداداروں سے شرکت کے استعداہ ہے انشاءاللہ ستنہ محرم میں تابوت شہزادہ یا اکبر کی براملی درماؤں گا انشاءاللہ شام چھے سے ساتھ بجے تمام اداداروں سے شرکت کے استعداہ ہے بابا جی شیر پڑھنے لگا ہوں جو محمد سے تھا وہ وعدہ وفا ہونے لگا تیر کی محرام میں سیدہ ادا ہونے لگا ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا ہر گلی میں زکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا ارے کم سے کم فتیٰوں سے یہ فائدہ ہونے لگا ماتا میرسن جی پہلے سے سیوہ ہونے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کو سندگی میں مولا آپ کو چلا دے میرا پھاری آپ چیدے رہو آپ کی محبت کو دیکھ کے شیر میری آنکھوں میں سامنے آ گیا آئے جانا میں کہتا ہوں کہ دل لب زبان تو ویسے علی علی بولے گی اگر دیوار علی علی نہ بولے تو میں سمجھوں گا میرے پڑھنے میں کمی تھی ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا اتنی برکتی علی کے نام میں اللہ نے اتنی برکتی علی کے پھنڈال اس کے دانتے حق ادا نہیں ہوتا جو محمد سے تابع وعدہ وفا ہونے لگا تیر کی محراب میں سجدہ آدھا ہونے لگا ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا کیا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا اتنی برکتی علی کے نام میں اللہ نے ساری دنیا کے فقیوں کا پھلا ہونے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا زندگی ہے مولا سلامت لگتے ہیں بلند آواز بھائی جار سارے دنیا کے فقیوں بھائی جار کہہ رہے شاہدی سارے دنیا کے فقیوں اتنی برکتی علی کے نام میں اللہ نے سارے دنیا کے فقیوں کا بھلا ہونے لگا یا کاش فرکار پہل مددے یا رب الحسین بحق الحسین عش صدر الحسین بزہور الحجہ دلکائیں آخری شیئر غیور اپاس نتری پڑھ رہا ہے اللہ جانے کون سنے کون نہ سنے میں کہہ دوں گے حیدر حیدر کی صدا نہ آئی تو میں سنجھوں گا آپ صدر سنے نہیں آئے تھے اتنی برکتی علی کے نام میں اللہ نے ساری دنیا کے فقیوں کا بھلا ہونے لگا ارے یزید تیری موت میں چند تیری پاکی رہ گئے یزید تیری موت میں چند تیری پاکی رہ گئے بین پتر حسین کا آسگر پڑا ہونے لگا ہاں ہاں باہا جی شیئر بھا جیو میرا پھائی ہائے در 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 ذکر بندہ کرے عقیدہ کے ساتھ کرے یہ کیسا ستم یہ کیسا ظلم آج ہے لوگو نازوں کا پلا پانی کو محتاج ہے لوگو اور نصیم شاہ جی صرف دو راتوں کا مہمان ہے زہرہ کا غریب حسین مولا کے عشق قبول فرمائے ہر آنکھ رو رہی ہے ہر رگا رو رہا ہے تو پتھر دل پتھر آج میرے سامنے رکھ نوہرم کی رات دعاوں بھری رات یہ وہ رات ہے جو کربلہ گام شاہ میں پچاس سال سے مشہور ہے باہموسین اکمی شہید دعائیں کرایا کرتے تھے اور شہید یہ جملہ پڑھا کرتے تھے جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں وہ پڑھا کرتے تھے یہ وہ لمحات ہیں جب حسین کی بیٹی خیمے میں جا کے عصغر کے جھولے سے چادر ہٹا تھی عصغر کا چھوٹا سا مو کھلا ہوا ہوتا رو کے سکینہ کہتی چاچا غازی میرا عصغر مر جائے گا شاباز مولا تیرا ماتن قبول کرے سید آج میں پڑھ رہا ہوں مسائف تو بندہ دیکھ جو نو محرم کنر ہوئے میری لاکھ مجال میری لاکھ توبہ بی بی عشقوں کی بھیگ دے کہ بھلا آج میری زیمے جو شہادت لگی ہے بابا جی کا حکم ہوا ہے ہر سال آٹھ محرم کو میں اس کی شہادت پڑھتا ہوں کہ جس کے باب کے جنازے میں دیر تھے بیٹے کا جنازہ اٹھارہ ٹکڑوں میں تقسیم تھا آئے 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 کرنے والوں مولا آپ کا ماتن قبول افضار مولا آپ کے بچوں بھی دراز فرمائے مولا آپ کے عشق قبول فرمائے بابا جی پانچ محرم میں نے شاہ کو کانجرہ مجلس پڑھی میں نے ایک جملہ کہا اکتر تیر لگے حسن کے جنازے میں بھائی جان کتنے تیر اکتر تاریخ پڑھتے دیکھ پیتیس تیر بائیں پیتیس تیر دائیں ایک تیر حسن کو وہاں پہ لگا جہاں چھے مہینے کے علیہ السلام کو لگا تھا شاہ باس مولتِ عشق قبول فرمائے تین سال کا یقین تھا کاسم جب حسن شہید ہوا مجھے ایمان سے بتائیے ایک ہوتی ہے شوہر والی ایک ہوتی ہے بیوہ شوہر والی کا اپنا انداز ہوتا ہے جو بیوہ ہوتی ہے وہ بڑے ناز سے یقین کو پالتی ہے عزتِ حسین کی قسم بڑے نازوں سے بی بی فروہ نے کاسم کو پالا میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا جتنا بی بی زینب کو اے اکبر پیارا تھا میں نے لفظ کہا ہے سینے پہ آدماء ایک دفعہ سارے کہو ہائے قاسم سارے کہو ہائے قاسم ہائے حسن کا یتین تیرا بڑا ارمان بڑے عدوی لوگ میرے سامنے آج بیٹھے ہوئے ہیں جو قبلہ کیل لکوی کو وہ موسیل لکوی شہید کو سنا کرتے ہیں میں وہ چیرے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جانب مولا آپ کو سلامت رکھی ہر سال ماں قاسم کا جوڑا مناتی روک کہتی قاسم تو ہے یتین تو ہے میرا سہارا مجھے غازی کے علم کی قسم پارہ سال کا قاسم ہوا بی بی فروہ نے روک کہا پہ پھوپی زینب علیہ سے قاسم کی پھوپی سے کہ آقا زادی قاسم ہے یتین جب قاسم اگلے سال ہو مناتیرہ سال کا تو میں قاسم کی شادی کروں گی قاسم وہ تیرے ہاتھ سے میں سیرہ بنواؤں گی اس وقت بی بی زینب نے روک کہا اگر تقدیر نے ساتھ دیا ضرور سیرہ بات ہوگی شاہبات جنہوں نے بزرگوں کو سنا ہے جنہوں نے بزرگوں کو سنا میری ماں و بہنوں یہ حسرت لے کے قاسم کی شادی کے جوڑے لے کے ماں تو محرم کو کربلا آگئی بابا جی جملہ سنیے گا عربوں کا ایک روایت تھا جتنی بڑی دشمنیاں ہوتی بھائی جان اگر مہنڈی والے ہاتھوں سے دلہا اور دلہن دشمن کے پاس پہنچ جاتے تو قتل معاف کر دیے جاتے یہ سوچ کہ حسین قاسم کو کربلا لے آئے کہ ان لئینوں کو پتا چل جائے دلہا بھی میرے ساتھ ہے دلہن بھی میرے ساتھ ہے اب سینے پہ ہاتھ مار مولا تیرا ماتم قبول کرے ہر آنکھ رو رہی ہے ہر ازادار رو رہا ہے بابا جی آخری ازادار تک بندے ماتم کر رہے ہیں یہ ہے روحانیت یہ ہے قبولیت جو جھوٹا روئے وہ حسین کا مجرم ہو یہ وہ راتے ہیں بڑی قبولیت والی نو محرم کی رات عزت حسین کی قسم دو کو کربلا آئے تین گزر گئی چار گزر گئی پانچ محرم کو خیمے اکھڑ گئے ساتھ کو پانی بند ہوا اکبر بھی پیاسا کاسم بھی پیاسا غادی بھی پیاسا اسغر بھی پیاسا اون و محمد بھی پیاسے قبلان نو محرم کا دن تلو ہوا جملہ پڑھوں گا بندوں کے چیرے پڑھوں گا ماتم کرنے کون آیا ہے بی بی فروانے کا قاسم جاک امام وقس سے پوچھا کال مرنے والوں میں تیرا نام لکھا ہوا ہے آہستہ سے یدیم اٹھاؤ میری ماں و بینوں سر کا پرسا دینا چاچا کے پاس آئے وانصیب شدی ہاتھ جوڑ کے کہا چاچا میں یدیم ہوں میں تیرے بھائی پی نشانی ہوں ہاتھ جوڑ کے کہا چاچا کال مرنے والوں میں میرا نام لکھا ہوا ہے روح کے زہرہ کے غریب اٹھنے کا قاسم تو تو بڑا ہے کال اہلی اسگر بھی مارا جائے گا ہائے 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 میں نے لفظ کہا ہے مولا تیرا ماتم کا بھائی افضال ماتم کر رہے ہیں سارے غزار یہ ہے قبو اس قاسم تو تو بہت بڑا ہے کال اہلی اسگر بھی مارا جائے گا لیکن قاسم تو ہے یدیم تجھے دیکھتا ہوں بھائی حسن یاد آ جاتا ہے جا کے مار کے پاس بیٹھ جا مایوس ہو کے لوٹا ماں کے پاس آیا آپ جس لفظ کے لیے میں نے محنت کی وہ لفظ عطف کو سنانے لگا ہوں ماں کے پاس آیا اماں اماں آپ بچپاں میں کہانیاں سنایا کرتی تھی ساتھ نجف ہے دادا علی کا مزار ہے اماں مجھے فقیرانہ لباس پہنا مجھے رجف کا راستہ بتا میں چاہتا ہوں نجف چاچا مجھے اجازت نہیں تجھے سنوگے جملہ سنوگے لب میرا بھائی مولا تجھے زندگی دے ازادار ہے جملہ سرکا سے پڑ رہا ہوں جو نو محرم کو نہ روئے وہ مکتر کا گلا کرے اوہ میرے بھائیو اتنی غیرت مند خاتموں تھی وہاں نظیم شاہ جی پہلی مرتبہ امام حسین کے سامنے آئی ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ مولا ہے امام وقت ہے یہ مجھ بیوہ کا سہارا ہے یہ مجھ بیوہ کا توفہ قبول فرمائیے قاسم یتیم ہے بھائیدان ایک مند کے لیے رک جا پھر میں تجھے بلاتا ہوں مولا تجھے زندگی نے دیکھنا میری جانب کیا کہا بی بی نے یہ مجھ بیوہ کا توفہ ہے آقا قبول فرمائیے اتنا رویا زہرہ کا غریب حسین تین دفعہ حسین کے لفظ نکلا پاہا غربتا بی بی فروا کی آوازیں مولا غربت کی صدایں کیوں دے رہے ہو رو کے اس وقت مولا کی آوازیں بھائی فروا ہر ماہ اپنا پیٹا پہچان کے روے گی میں وعدہ کرتا ہوں جب تیرے کاسل کی لاش آئے گی تو کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھائے گی کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھائے گی تو رو کے کہہ گی آئے میرا سیروں والا آئے ماتم کار ماتم کاتا لیا میرا بھائی مولا ترہ ماتم کبھو دی لیا باسو آئے آئے گربت بھری دیلو گربت بھری رہا شہزابی کی چادر لے کے آیا ہے چادر وہ جو لوٹ لی گئی اب مجھے ایمان سے بتاؤ کیا بارات بچ گئی عزت حسین کی قسم دولہ بھی مارا گیا دولہ بھی قید ہو گئی شہباز و مولا تیرے ماتم قبول کرے مولا تیرے عشق قبول فرمائے یہ ہے روحانیت منجلس کی یہ ہے روحانیت منجلس کی میں مضمور کی طرح مسائق کی طرح آتا ہوں مولا آپ کے عشق قبول فرمائے بابا جی آج روحانیت دیکھئے کوئی ریادہ آئے نہیں ہر عزت دار دل سے عشق باہ رہا ہے مولا آپ کا ماتم قبول کرے بھائی جان مولا اس بچے کی زندگی دراز فرمائے معصوم بچی ہے اب روتی آنگوں سے جملہ کہنے سید ہو یہ معصوم بچی ہے ہر عزت دار اٹھے گا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا دعا دے گا مجھے ایمان سے بتاؤ قسمت حسین کی بیٹی سکینہ کی بابا جی کھوڑے پر دیگائرہ سوار تھا اس نے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا جیسے جیسے ہاتھ اٹھاتا آیا حسین کی بیٹی کے قدم اٹھتے آئے روح کے بھی میں سکینہ کیا ہو مطلب کہ حسینہ زیادہ روح کے آواز آئے اور چاچا غازی ہے عید کے روز جو پانیاں پہنائے تھے چاچا وہ تیرا قاتل ہوتار کے لے گیا وہ چاچا آہ ماتم کر مولا تیرا ماتم قبول ہر عزدہ دار رو رہا ہے ہر ماتمی رو رہا ہے اس کے ہاتھ پکڑ لے حسینہ میرا براہ جوانا مولا تیرا ماتم قبول کرے مولا تیرے عشق قبول فرمائے قبلہ میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون آخری دو سے تین منٹ میری جانب دیکھ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے آگئی شبِ آشور آگئی شبِ آشور دس محرم کی رات شامِ شہیدان قاسم خیمے سے باہر نکلا یا کیا ہے مولا حسین کے خیمے کے باہر مولا عباس پرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی یہ جملہ جہاں پڑا ہے مجلس ختم ہو گئے عباس پرسی پہ بیٹھے ہیں اکبر زمین پہ بیٹھے ہیں مولا عباس دو کے گئے ہیں اکبر کل میدان تو نہ جانا تو ہے میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہائے ہائے اللہ اگر میں سمجھا سکو جو نو محرم کو نہ روئے وہ مقدر کا گلہ کرے اس وقت اکبر کی آواد نا چاچا کل میدان تو نہ جانا تیرے سہارے پہ چلی ہیں علی کی بیٹیاں تو ہے میرے بابا کی کمار کا زور اگر چاچا تو چلا گیا پھوپی زینب رو کے کہے گی واہ ہی جاں واہ ہائے ہو میرے پڑھتے قضام ہیں جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے جملہ سننا یہ جملے تیرہ سال کے یتیم قاسم نے سنے میں نے چاہا بھی بڑا مجل سے ختم ہو گئی تڑپ کے قاسم آگے بڑھا ہار چھوڑ کے کہتا ہے چاچا غازی نہ تو جانا پھائی اہلی اکبر نہ تو جانا اوہ کر میدان میں جاؤ گا اوہ میں یتیم ہوں نہ کسی کی کمار ٹوٹے گی مادل کر نہ آنکھوں کا نور گم ہوگا اوہ چاچا میں یتیم ہوں اوہ چاچا میدان میں جاؤ گا اب قاسم نے سینے سے لگایا اوہ قاسم تجھے دیکھتا ہو ہوسرا کہا جائے اس کے ہاتھ پھگڑ دیں ہاتھ پھگڑ دیں اس بزر کو بیٹھا دیں ہاتھ ہوسرا میں نہ نو جاؤ ہوسرا کہا جائے مولا تیرا ماتم قبول کر اس کے ذرہا بابا جی چھوڑ دوں بھی پڑ یا ایک شملہ پڑھوں پڑھوں بابا جی ہائے آپ کی جانا ہوسرا میرا پڑھ مولا آپ کی عشق قبول فرمار مولا آپ کا ماہر آنکھ رہی ہے مجھے بابا جی کہے غیور آج پورا مسائق سنا جب سید کہہ رہا ہے میری کیا جھوڑا بابا جی سہزادے کی غربت پڑھ رہا ہوں اہلی اکبر نے آزان دی ہائے 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 شابہ سرونے والا اہلی اکبر نے آزان دی میں پڑھتا ہوں جملہ آپ کا حکم مانتا ہوں آج پر آمد ہونا ہے تعبوت آزان کیسے دی گلدستہ آزان پہ اکبر آیا حسین کی آوازی اکبر آزان دے رہو کہ اکبر نے کہا بابا انصاف خود کر تیری پہنے آزان سنے میری جو مدینے میں رہ گئی ہے اس وقت مادل کر اس وقت حسین کی آواز آئی اکبر میں عبادہ کرتا ہوں اس سورہ مدینے آزان سنے گی اکبر کے لفظ نکلا اللہ اکبر ادھر اللہ اکبر نکلا ادھر پھر میرے سورہ اٹھی آواز انہ نے انہیں سلمہا اور میرا اکبر آ گیا اور میرا جوار ماتم کار ماتم کار اسمت ہو کر مولا ترم یہ ہے قبول مجلس یہ اہل و حالیت مولا آپ کے عشق قبول فرمائے بہتر مولا آپ کو سندھا گی دے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا میں تس ان ششب آشور آپ کو اکبر سناؤں گا پورا مسائد سناؤں گا دوبارہ پڑھوں مولا آپ کا ماتم قبول کرے چھتیر شہروں میں بہتر بازار ایک سو چوالے ایک حسرت پڑھتا ہوں شہدت نے ایک حسرت پڑھتا ہوں دو سو اٹھانسی پور شام کی قید گزار کے ماں کی حسرت پڑھا ہوں جس بی بی نے اٹھارہ پرست برکے میں پڑھا اس کی حسرت کا ایک جملہ پڑھا ہوں ہر اجازت پڑھو جملہ اس بی بی کی حسرت کا واپس نانا محمد کی قابل پہ آئی روے کہ بی بی زینب نے کہا نانا بانی کی صحیفہ پہن سلام کہتی ہے آیا ہے کامشہ والوں جڑے ہوئے ہاتھ دیکھئے گا قبر شک ہوئی رسول قبر سے باہر آئے زینب کہا کہا تو کھوے آوازی نانا میرا اکبر مارا گیا نانا میرا آوازی مارا گیا نانا تیرا زربوں سے تیرا پیتا حسین سے بہا ہو گیا جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے آوازی زینب کہا تو کھوے آوازی نانا ہر دکھ بھول جاؤں گی ایک دکھ تیری پیتی زینب کپر تک نہیں بھولے گی آوازی زینب کہا تو کھوے آوازی نانا کربلا سے شام تک ہر ہر موڑ پر تیر میں نو نو مرتا تھا اکفر کا کافل میرے سامنے مشکرات آ تھا مشکرات کے کہتا تھا اوہ میں نے تیرا ہاتھ بھر مارا اوہ تیرا دورا ہوسلا کر جا گھر میرا بھائی نوک نونا آپ کا مات یہ ہاتھ نہ جوڑ میرا بھائی ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ یہ آتھ محرم کی قبول مجلس بھائی جوڑ میں نے آپ کی حکم کی تعمیل کر دیا میں نے حکم کی تعمیل کر دیا مجھے قاسم کی شہادت کے جملے پڑھنے تھے مولا تیرا ماتاں قبول کرے کرے آگے دس محرم کا دن پہلا شہید ہے اکفر کیونکہ آخری ذاکر پڑھے گا میں نے صرف ایک جملہ شہادت کا نہیں پڑھا صرف ماں کی حسرت پڑھی ہے بس عزت حسین کی قسم دس محرم دن تلو ہوا سب شہید ہوئے اپنے یقیم کو لے کے با نظیم شج یہ بھی سانس لے لیں میں بھی وہ جملے سناوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر آنکھ کا وضو ہو جائے اس خیلے دی جہاں بہن اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے روکے بھی فروا کی آواز آئی آکرزادی یہ یقیم ہے دیوان کا طوفہ ہے اور میری مومنوں قبول فرمائیے حسن کے تبرکات والا صندوق مگوایا گیا ابا حسن کی کبا حسن کی کمر باند امام حسن کا عزت حسین کی قسم امامہ اٹھایا حسین نے بی بی زینب کی آواز آئی حسین امامہ باند روکے حسین کی آواز آئی حسن سر جھکا اب میں وہ منظر نگارے کرنے لگاؤں آنکھ جانے پردے میں آئی میری بی بی جانے دیکھنا میری جانے وہ اداداروں عزت عرب کا ایک تستور تھا جب بھی تستار پاندھی جاتی ایک لڑ لمبا رکھا جاتا تھا امام حسن نے کی تستار پاندھا کہ امام حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے تو نہ روئے جب موجزہ ہے آئے تو حسن کے یقین کا ماتم نہ کرے امام حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائَوْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْهِ مَاتَمْكَرْوَا نَقْفِ مِنَ الْعَمْوَالِ وَلَا نَفُسِ وَسْسَ مَرَادْ وَا بَشْرِ سَابِرِينَ اللَّذِينَ اِزَاسْوَابَتْهُمْ مُسِبَتُنْ قَالُوِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ حُسَئِنَ نَقَادُوْا نَقْوَانَا بیبیوں کی آبادائی آئے تونا آئے سیروں والا آئے میدی والا آئے جوان ماتم کر ماتم کر ماتم کر مولا تراما حالان درو رہی حوصلہ کر اسے پیتھا دے اسے پیتھا دے میرا پا اسے پیتھا دے ایک لمحے میرے پیتھا دے اسے پیتھا دے بیٹھا میرا بھائی مولا تیرا ماتم قبول کرے عزت حسین کی قضام سید ہوں عدب میں ایسے پڑھوں گا ساری بھائی چھوڑ دوں پڑھوں ہے اجازت سید باندی یہ مجلس میرا بھائی گراجی بھر کے پڑھوں قاسم چلا چند قدم یہ قاسم چلا تھا باما جی داؤمن میں ہاتھ آیا قاسم نے مڑ کے دیکھا آپ کو غازے کی علم کا واسطہ یہ جملہ سمجھنا قاسم نے مڑ کے دیکھا چار سار کی پہن ہے سکینہ ہائے 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 رو کے کہہ رہی اکبر بھی بھائی تھا قاسم تو بھی بھائی ہے قاسم نیچی ادھر میں نے مندق پوری کرنی ہے اور رونے والے ولو قاسم کھوڑے سے ادھرا قاسم کے فلوں کے ساتھ بی بی سکینہ نے فلوں باندھا پھر رو کے کہا قاسم بھائی ہے حوالے اللہ کے اوہ قاسم مرحبا ماتلم کرو ماتلم کر سینے پہ ہاتھ مار ہائے قاسم ہائے سہزادہ مولا آپ کے عشق بھائی اوہ دان میں نو کرو آتنا جھوڑ مولا تیرے بچوں کی زندگی دراز حرمائے آخری عزادہ تک جو زندگی ساری نہیں ہوئی دیکھنا میری جانے قاسم میدان میں آیا ارزق ملون کے چار بیٹوں کو فنار کیا ایسے حملیں قاسم دیکھئے مہمنا کو مہصرہ پہ اُلڑ دیا مہصرہ کو مہمنا پہ اُلڑ دیا اب پڑھوں گے غربت کا جملہ اب باز تیلے پہ رو کے کہہ رہا کب شاباس و قاسم شاباس و پیاسا شاباس و یتیم شاباس و میرا شاگر انہوں جوانوں ماتم ضرور کرنا جب ارزق ملون کے چار بیٹے فدار ہوئے یہ عرب کا پڑا پہلوان تھا اس بے غرب نے خود نیام سے کلوار نکالی یہ کاسم کا مقابلے میں آیا یا اُلڑا غازی کی حالت کیا تھی ہاتھ چھوڑ کے غازی کہتے ہیں مولا حسین آقا اپنے جوان نہ برا اور مجھے میدان بیر اور میں ان سے پوچھ لوں اور کہا یہ ملون شامی کہا تیرا سا ماتم کار ماتم کار ماتم کار مولا دعا مات یہ ہے کبولیہ یہ ہے اللہ ہمیں لمحا اب سنوگے جملہ ارزق کو فینار کیا ایسی چنگ کی کاسم نے خسین کی آوادی مرحبہ کاسم کاسم باو جنگ کا راہ تھا اب ہر آنکھ روئے گی جو جملے آپ میں پاہتا تھا بسم اللہ مولا سنوگے میں آخر کورمنٹ کے دو جملے زہمت تمام کر رہا عمر بن ساتھ قریب آیا کہتا ہے اوزالن یہ کوئی عام نہیں ہے ہاشمی ہے شمر اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے مارے جاؤ گے چاروں طرف سے حملہ کرو اور جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے مجھے غازی کے علام کے قسم لئے انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا کسی نے میزہ مارا کسی نے تیر مارا چاروں طرف سے پتھروں کی پارش ہوئی اگر 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 چمنا سنجھے گا وہ زیر پہ تھا تو قاسم تھا جب زمین پہ آیا وہ تقسیم ہو گیا وہ قاسم کی لاش وہ رونے والوں زیر پہ تھا تو قاسم تھا قاسم کی آواد آئی وہ یتیم نواد یتیم سمجھ گئے اور لاش یتیم دے آواد وہ تے کو واستاک پر آفگار کا میری لاش کو خیبے چاواد روکے قاسم لے کا چاچا اور میری پسگے پہر رکاپ آوے شاواز 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 نولا تیرہ مادلہ دا مول ہے اور میرا نوجاوہ بھائی جان آیا جاؤ تفشیل لاؤ با آخر چھو ملا اللہ لنم یتیم رائے مہم سویزون ایسر بھی طلب سویزون جائے ایسر جان آغاق رائے مہم جائے مہم جائے مہم جائے مہم جائے جیسی جائے مہم جائے مہم جائے مہم تو اب بھی مطلب نہیں کرے گا خائموں میں کٹھویں لے آیا بی بی فروا ہی ایک ایک ڈپرے کو دیکھا بی بی زینب نے کہا باپی فروا کیا دیکھے ہی ہو رو کے کہا میٹھیں پارکتو نے دیا تیرے دے مو کو تیتا جنگ دیا ہوگی میرا کاس ہے مارا گیا میرا دولا مارا ایک بچی ایک بچی ہے گرے دن کا فروق پینا ہوا ہے جس کسی کی بھی ہو دفتر سے آکے دے ہم دانے زہر رکھولان صلوات پر دیجئے اللہ ہوا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کی رات دواؤں کی رات سے محسوس ابھی چند مہت بات علامہ کرامت عباس حیدرین اجتماعی دعا کروائیں گے جس کے بعد دبوت ہے شبیع بغمبر شہزادہ یلیپر کی برام کی ہوگی کٹھ ٹھیک دس بچ کر پینتیس منٹ پر شبیع دو جنہ کی برام کی ہوگی اور ماتمداری ہوگی رات بانہ مجلس ملی سے شبیع آشور کا آغاز ہوگا جس سے ملک نامور الماؤد داکرین حدا فرمائیں گے اقتدام ملی سے پر سید نسیم و باسنکی اپنے مقصود سندات میں ازانہ لیئے اکبر دیں گے اور زنجیر زنین ہوگی دس مہورم الحرام مرکزی جلوس کے ویدی آہود اپنے ملک نامور الماؤد داکرین ملک نامور الماؤد داکرین